خدا کے گھر میں علی کی آمد ہے کائنات کی توصیف خالق کائنات نے قرآن میں کی پیغمبر گرامی اسلام کی زبان وحی ترجمان نے بیان کی خود مولا کائنات نے اپنا تعارف کرایا اور ان کے دشمن میں ان کا تعارف کرایا اور وہ ساری روایات ہمارے منظر نگاہ پر ہیں نحجل بلاغہ میں ارشاد فرمایا انا ولدن میں ایک چھوٹا سا شیخ خار بچہ تھا وضع انیفی حجرہی حضور مجھے اپنی گود میں اٹھاتے تھے اپنے مستر میں لیٹاتے تھے اور لقمہ موں میں چبا چبا کے وہ مجھے کھلاتے تھے یعنی وہ لقمہ لعاب رسالت میں حل ہو کر علی کا جزب بدن بنتا آقا نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر گرامی اسلام کی ذات مبارک یہ تھی جو چوبیس لنٹے حسار ملائکہ میں اور نگاہ مشیط میں رہتی تھی ملائکہ پیغمبر گرامی اسلام کو بچپنے ہی سے اپنے حسار میں لیے رہتے تھے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال جا کے غار عیرہ میں سکونت وزیر ہوتے تھے اور کوئی ان کو کوئی نگاہ نہیں دیکھ سکتی تھی اراہ صرف اور صرف نگاہ علی ان کے جمال رسالت کا مشاہدہ کر سکتی تھی تو علی ابن عبی طالب سرکار رسالت مہاب کا پرتو اور جمال رسالت کا ایسا آئینہ کہ اثر تھا بخدم خرجہ کھمون گرام پھرش میں دامن دل میں کھشت کی جا انجاز ہر ہر ادا اتنی دلکش اور حسین ہے علی ابن عبی طالب کی کیا اس کی سیر چشمی اور بلند نگاہی کا عالم ہے یہ وہ میدان کارزار کا شیر ہے یہ کہ جب میدان مبارزہ میں اترتا ہے تو اس کی نگاہیں دشمن پر ہوتی ہیں لیکن مال غنیمت سے بے نیاز ہوتی ہیں تھی طرح مولا کائنات کی جب شہادت ہوئی کہ دشمن نے مولا کائنات کے کھڑے ہو کے زاروں قطار روتے ہوئے فضائل بیان کیا اور یہاں تک کہا کہ آج دنیا انسانیت سے فضائل انسانی کا خاتمہ ہو گیا فضیلتوں نے رختے سفر باندھ لیا فضیلتوں کا خاتمہ ہو گیا کیونکہ دشمن کے دربار میں شاعر کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ علی انعلا قلت اللہ انہوں نے کہا علی بلند ہے میں نے کہا نہیں علی بلند نہیں تو انہوں نے کہا پھر میں نے کہا انہالعلا بعلی انعلا بلندیاں علی کی وجہ سے بلند یہ مقام ہے علی ابن عبی طالب کا ہم تو ان کے مقام شامخ کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں مسلم اول شہ مردان علی عشقرا سرمالی ایمان علی از ولای دودمانش زندہ ام درجہان مثل گوھر تھا بندہ ام علامہ اقبال علی ابن عبی طالب کے شہزادوں سے خیرات طلب کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہتے ہیں کیا سلسلہ تیبہ ہے کیا سلسلہ جلیلہ ہے کیا دودمان باشرف ہے تو اتنے محاسن اتنے فضائل وہ کہتے ہیں کہ ہر کے دار آفاق گردت بوتورا باز گردانت زمقرب آفتا میری پہچان وقت کی بات کو سسکرائب کریں اور کمینٹ کریں موسیقی